ایسے مریض جن کو خونی دست لگ جاتے ہیں پیٹ میں مروڈ پڑ جاتی ہے پیٹ میں درد رہتا ہے مریض کو بدحازمی ہو جاتی ہے پخانے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے مریض کمزور ہوتا جاتا ہے دن بدن اسے بار بار پیاس لگتی ہے سر درد بار بار رہتا ہے ساتھ ساتھ ریکٹے میں سوزش پڑ جاتی ہے مریض میں خونی کمی شروع ہو جاتا ہے اسلام علیکم میں ہوں محمد کاشف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں فارماسیسٹ کلیننگ ویلوگ امید ہے آپ کا اکریاد سی ہوں گے آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ خونی دست پر بات کر رہے ہیں خونی دست لگنے کی وجہ کیا ہے خونی دست کیوں لگتے ہیں خونی دست جو ہیں اس کی علامات کیا ہیں خونی دست کو فوری طور پر روکنے کیلئے کون سی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے تاکہ آپ اس بیماری سے فوری طور سے چھٹکارہ پاس کھیں آج ہم اس کے اوپر تفصیل سے ڈسکس کریں گے تفصیل سے بات کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے فارماسیس کلیننگ ویلوگ کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنڈی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ نیو ہونے والا ویلوگ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پورٹ سکے پھر چلتے ہیں آج کے نیو ٹاپک پر خونی دست کیوں لگتے ہیں خونی دست کی وجہ جو ہے اور نظام انہزام ہے نظام انہزام کی وجہ سے آپ کے میدی میں جو ہے سوجن پڑ جاتی ہے آنٹھنیں جو ہیں اس میں سوجن پڑ جاتی ہیں آنٹھنیں جو ہیں آپ ہی خراب ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بوسیر کی شکایت ہو سکتی ہے عورتوں کو دوران مہواری یہ مرض ہو جاتا ہے اور اکثر عورتیں دست آور دوائی جو ہے وہ استعمال کرنے سے جس کو ہم کہتے ہیں پرگیٹیو دوائی وہ لیتی ہیں تو ان کو پتلے پتلے دست لگ جاتی ہیں تو اس وقت سمٹم آپ کیا نظر آئیں گے بھازمی ہو جاتی ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور پکھانے کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے اور اس میں جو ہے خون آنا شروع ہو جاتا ہے مریض جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے اور اسے بار بار پیاس لگتی ہے بار بار سر میں درد ہوتا رہتا ہے بھازمی کی نالی میں جو ہے جلن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے ساتھ ریکٹر میں جو ہے سوزش پڑ جاتی ہے مریض میں خونی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس دوران آپ نے اس خونی بواسیور کو روکنے کے لیے آپ نے کون سی میڈیسن استعمال کرنے چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مریض کو فوری طور پر آپ نے قبض کشاہ جو ہے دوائی وہ فوری طور پر دینی چاہیے قبض کشاہ میں آپ سکی لیکس بھی دے سکتے ہیں لیکس و برون بھی دے سکتے ہیں لوزی ٹیبلٹ بھی دے سکتے ہیں اور جس کا فارمولا ہے سوڈیم پیکو سلفیڈ یہ قبض کشاہ دوائی ہیں فوری طور پر آپ مریض کو دیں تاکہ اس کی جو قبض ہے وہ ریلیز ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پہلے جو ہے فلیجر گولیاں جو ہیں مریض کو دن میں تین بار دینی ہے صوبہ دوپیر شام کو دو دو گولیاں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لو مٹل گولیاں جو ہیں وہ دو دو گولیاں ہر چھے گھنٹے بعد دینی ہے اسی طرح آپ نے ان ٹاکس پیو ٹیبلٹ جو ہیں دو گولیاں پہلے کھلانے اس کے بعد ایک گولی ہر چھے گھنٹے بعد دینی ہے اس دوائی کو استعمال کرنے سے پہلے آپ لیں ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کی ہدایت کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے اس سے مشرع کرنا ہے کیوں کہ اس وقت آپ کی جو بیماری کی نویت ہے اس وقت آپ کی جو کنڈیشن ہے اس وقت کا فارماسیسٹ یا جو ڈاکٹر ہے اس وقت آپ کی بیماری کی سیچویشن کو دیکھ کر اس وقت آپ کی کنڈیشن کو دیکھ کر بہتر میڈیسن اڈوائز کر سکتا ہے مزید میڈیکل انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں مزید دوائیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے فارماسیسٹ کے کلیننگ ویلوگ کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ نیو آنے والا ویلوگ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ